پاکستان جس فیض سے گزر رہا ہے ہمیں بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت ہے جو لوگوں کے اندر امید، جوش، ولولا اور ترنگ جگائیں پبلک سپیکنگ ایسی کوالیٹی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلیلت القدر پیغمبر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ نے وہ دعا قرآن پاک میں لکھ دی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت امیل لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں دو پائنٹ میں ہوں آپ کا مزبان فرحان خان ناظرین کہتے ہیں اگر تمہارے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہارے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یقیناً انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو لوگوں کے لیے بنایا لوگوں کے کام آنے کے لیے بنایا اور اس کی زندگی سے اگر لوگوں کو بھلا نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو یقیناً انسان کو سوچنا ہوگا آج کا پروگرام بھی ہم ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دشست کا نام ہے اس کو دوں گا اور سیکھنے کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم اب اہل علم حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں اور یقیناً اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے آج کے میمان انتہائی قابل احترام میمان ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے جن آپ عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں ٹرینر ہیں اور متعدد کتابوں کے آپ رائٹر بھی ہیں ایٹس آنر فرس سر اویری ورم ورکم السلام علیکم ورکم السلام کیسے ہیں سر آپ خیریت سے ہیں سر موٹیویشنل سپیکر ٹرینر اور رائٹر ایک وقت میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی ہیں موٹیویشنل سپیکر کون ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے آپ نے بڑا مزے کا سوال کیا ہے اور میں کافی عرصے سے اس انتظار میں تھا کہ کوئی نہ کوئی تو مجھ سے سوال کرے کہ سپیکر میں موٹیویشنل سپیکر میں اور ٹرینر میں فرقی ہوتا ہے آج کل ہمارے ہمارے مشرومز کی طرح بشمار لوگ آئے میں ہیں انہیں پتا نہیں ہے تو آپ کے بہانے سب کو بتا رہا ہوں سپیکر بسیکلی وہ ہے جو آپ کو کسی چیز کے بارے میں آگاہی دیتا ہے ہم اسے پریزنٹر بھی کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں بوجود رکھتی ہیں اس کا یہ علم ہے اس کے بعد آتا ہے موٹیویشنل سپیکر اب وہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو اب آتا ہے ٹرینر وہ بتاتا ہے کہ آپ کیسے کرو گے اب ایک اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو ایک سپیکر آیا اس نے بتایا کہ سویمنگ ایک فن ہے اس کے لیے پانی ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے تہرنا ہوتا ہے ساس کو روکنا ہوتا ہے مکمل پریزنٹیشن دیتا ہے سویمنگ کی اب آپ سوچ لیے کہ اچھا لوگ کرتے ہیں کاش میں بھی کر سکتا اب موٹیویشنل سپیکر آتا ہے وہ کہتا ہے شاباش تم سے پہلے ایکس نے کیا وای نے کیا زی نے کیا تمہیں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھیا تم بھی کر سکتے ہو ہمت کرو شاباش اس کو موٹیوییٹ کرتا ہے لیکن اگر اس نے چھلانگ مار دی تو وہ مار جائے گا موٹیویشنل سپیکر نے چھلانگ لگوا دی اس کی یہاں پر ضرورت ہے ٹرینر کی ٹرینر ساتھ سکلز فراہم کرتا ہے اب موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ یس یو کن ڈو اٹ اب وہ کہتا ہے کیسے اب ٹرینر آتا ہے کہتا ہے آو میں بتاتا ہوں کیسے وہ اس کے ساتھ پانی میں اترتا ہے تو ٹرینر جو ہے بیسیکلی وہ سپیکر پریزنٹر اور موٹیویشنل سپیکر کا مرقب ہوتا ہے پلس وہ سکلز سکھاتا ہے یہ مختصر سا فرق تھا جو لوگوں میں بہت کنفیویشن ہے یہ ساری چیزیں ملا کی ٹرینر جہاں جب یہ سب مل جائیں گی تو ٹرینر بنے گا پہلے سپیکر یا پریزنٹر ہوگا پھر موٹیویشنل سپیکر ہوگا اور پھر ان سب کے آگے جو ہے فائنل وہ ٹرینر ہوگا آتھ کل ہر بندے لکھا ہوتا ہے موٹیویشنل سپیکر اور ٹرینر ایک ترینر ہوگا ہے اور لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے کہ جی موٹیویشنل سپیکر ٹرینر ہاں جب یہ ایک ڈیفرن ہے بلکل یہ بلکل کارگریز ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے بلکل ٹرینر ہوتا ہے یا سپیکر ہوتا ہے اس کو کتا انسپریشنل ہونا چاہیے اور انسپریشنل کیسے بن سکتا ہے زبردست اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ انسپائر بائی کریکٹر ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اب خود اس کی ایک لیوئنگ اگزیمپل ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ میں جہاز نہیں اڑاتا مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا لیکن اس کی جو فضائی فریکوینسیز ہیں جو اس کے نولیج ہے ٹیکنیکلٹیز ہیں کتابیں ہیں لوگوں کے واقعات ہیں وہ مجھے پتا ہے میں ان کے حوالے سنے بتاتا ہوں اس طرح اچھا جرنیل جو ہے پرانے زمانے میں وہ فرنٹ لائن پر لڑتا تھا مگر آج اچھا جرنیل فرنٹ لائن پر نہیں لڑتا وہ بیکنڈ سے لڑتا ہے اچھا وہ فرنٹ پر لڑ تو نہیں رہا ہوتا مگر اس سے تمام حالات و واقعات کا پتا ہوتا ہے تو موٹیویشنل سپیکرز یاد ہو یہ کہ وہ لیڈ بائی اگزیمپل وہ خود بھی وہ کر رہا ہو اور لوگوں کو کرنے پر امادہ کر رہا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی پرشنیلٹی میں ایسا کریزم آؤ وہ جو بات کہیں لوگوں کے لئے ہیر اور موٹی بان جائے وہ ہیر اور موتی بان جائے his نے کہاus میں کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں اب وہ اگزیمپلز کہاں سے لاتا ہے اگر وہ دینی طبقے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کانو حدیث سے اگزیمپل لانی ہوگی وہ مغرب طبقے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے مغرب کا دسم لانی ہوگی hers вход ci پر konnte انگر بات میں بہتھا وہ ہے تو وہوں سے اکزیمپل سے اس ونت تال جنگی ہوگی یعنی ایورسٹی میں بیٹھا بہت اور طرح کی اگزیمپلز نکالنی ہوں گی اب ایک ہی موٹیویشنل سپیکرز اگر چار جگہ پر جائے گا اس کا سیم امپیکٹ نہیں ہوگا اگر اس کے پاس ہر فیلڈ کا واسپ نالج نہیں ہوگا اور اس کے لئے اس کے لئے مطالعہ بہت ضروری ہے آپ کو پر نالج بہت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے ہر فیلڈ میں جا کے بولنا ہے لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم بس اپنے نام کے ساتھ لکھ لیے تھے موٹیویشنل سپیکر ٹرینر لیکن گرپ نہیں ہوتی اپنی کمانڈ نہیں ہوتی اور یہ ہماری ہر شعبے میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسا ہے کہ آج میں نا علماء کے ساتھ ایک ٹریننگ کروارا تھا فون خطابت کے اوپر تو یہی بلی بات میں نے کی کہ جب ہم سکول کالج میں تقریریں کرتے تھے ہم لوگ نے چند شیئر جاد کی ہوئے تھے جو ہر تقریر میں لگانے ہوتے تھے اس میں ایک تا ہزاروں سال نرگس اپنی بیروری پیر ہوتی ہے تو ہم نے اپنے سکول کالج میں نرگس کو اتنا رولایا ہے اتنا رولایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن وہ چیز اثر نہیں رکھتی تھی آپ کو اپنے اندر سے نئی چیز نکالنی ہے نیا رخ دینا ہے نیا جدت کی تلاش کرنی ہے ایک بات کو نئے زادی سے پیش کرنا ہے تب لوگوں پر اثر ادناد ہوگی وہ ادر وائز نہیں ہوگی اچھا یہ عریف صاحب آپ نے بات یہ اثر کر دی ہے علامہ صاحب نے بھی جانے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یہ جو اثر رکھنے والی بات ہے ایک تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سی تقریریں ہو رہی ہیں بہت سی کلام ہو رہے ہیں بہت سی ٹریننگز ہو رہی ہیں اثر کس طرح پیدا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جب آپ لیڈ بائی کریکٹر کرتے ہیں تو وہ اثر کرتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس انسانی نفسیات کا علم ہونا چاہیے ہمارے اکثر سپیکرز جو ہیں وہ اپنی بات کرنے آتے ہیں حالانکہ ہمارا کام بات کرنا نہیں ہے ہمارا کام بات پہنچانا ہے اس کے دماغ تک ایک سپیکرز کی میٹنگ چل رہی تھی کافی پرانی بات ہے ایک سپیکر نے مجھے کہا کہ عارف صاحب ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں بولنے کے پیسے ملتے ہیں میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہتا تو پھر میں نے کہا ہمیں کام کا بولنے کے پیسے ملتے ہیں اگر ہم صرف بول کے چلے جائیں گے تو صرف ایک دفع ہی آئیں گے بھارہ نہیں آئیں گے ہمیں کام کا بولنے کوالیٹی پروڈیوز کرنے ہیں ریزلٹ پروڈیوز کرنے ہیں آدمیوں کو جو کہہ رہے ہیں ان کے اندر سے وہ چیز نکال نہیں ہے اچھا اس میں اٹیکلیٹ کتنا کرنا ہوتا ہے چیز آپ بازدفہ ایک ٹرینر یا ایک سپیکر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایک ٹرینر کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حالات کے مطابق اسی اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے اپنے آواز میں آتار چڑھو لانا ہوتا ہے فیشل ایکسپریشنز باڈی لینگویج بعض اوقات اسے ایکٹنگ کرنی بڑتی ہے لیکن بعض اوقات یہ اوور ایکٹنگ ہو جاتی ہے اس بات کا اس میں خیال لکھنا چاہیے حد فاصل قائم کرنی چاہیے کہ ضرورت کیا ہے اور تسننو کیا ہے اگر آپ تسننو تاری کر لیتے ہیں آپ نے اپنے اوپر بناوٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی خدا دار صلائیت ہے جو آپ کے اندر انبونٹ پیدا ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے یہ بلکل جس طرح ہم لیڈرشپ کے بارے میں کہتے ہیں یہی سپیکرز وغارہ کے بارے میں بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گوڈ نیوز یہ ہے جو سب سننے والے ہیں آپ کے لیے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ کچھ لوگ خدا دار صلائیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کسی بھی میدان میں مگر مزے کی بات ہے کہ لیڈر، سپیکرز، انجینئرز، ڈاکٹر ایکچولی دیار نوٹ بارنڈ، دیار میڈ کسی میں خدا دار صلائیتیں ہیں بھی اگر تو اگر وہ انہیں پالش نہیں کرتا تو وہ سٹیج پر نہیں آسکتا اس لیقے سے پرفارم نہیں کر سکتا اگر کسی میں وہ صلائیتیں نہیں ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں آپ تمام لوگ ڈرائیونگ سیکھ کے پیدا نہیں ہوئے تھے آج آپ گاڑی، موٹسیکل، ڈرائیب کر رہے ہیں آپ کو کرنی آتی ہے کیونکہ آپ نے سیکھ لیا اسی طرح جو سٹیج کی سیکرٹس ہیں جو مائک کے سیکرٹس ہیں جو ڈیکورم ہے آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور کمال کا پرفارم کر سکتے ہیں اور چونکہ آپ سوال ہی اسی نویت کی ہونے لگے ہیں تو میں آپ سب کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں ان سب کی ترقی میں ان کے سپیکرز اور ٹرینرز نے سب سے نمائع کردار ادا کیا ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ you can do it انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے اپنی صلاحیتوں پر یقین کرو اپنے اداروں پر یقین کرو اپنی سوسائٹی پر یقین کرو اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین کرو یہ بتایا ہے لوگوں نے کام کیا ہے ریزلٹ دیا ہے اس وقت پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے ہمیں بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت ہے جو لوگوں کے اندر امید جوش والولا اور ترنگ جگائیں اس کے بعد ہمیں بے شمار ٹرینرز کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کیسے کرنا ہے آپ میں سے جس جس کے اندر کے تڑپ موجود ہے خدا رہا پاہر نکلیں اس صلاحیت کو پالش کریں اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا اور اس دنیا میں بھی ریوارڈ دلے گا یہ ایک ایسا کام ہے جو صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں خیر کا کام کریں اچھا پیغام دے رہے ہیں اور لگتے ہاں تو بتاتا چلوں جو آپ نے خیر کا بات کی ہے صدقہ کی بات کی ہے پبلک سپیکنگ ایسی کوالٹی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلیلت القدر پیغمبر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ نے وہ دعا قرآن پاک میں لکھ دی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت امیل لسانی یفقہو قولی یعنی یہ وہ صلاحیت ہے پیغمبر مانگا کرتے تھے پیغمبر مانگتے تھے وہ قوت اطافت آیا اللہ تعالیٰ بولنے کی اور اثر ہو جاتا ہے تو آپ یہ طاقت سیکھیں اللہ سے دعا مانگیں یقین میں نے اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے ملک و ملت کے لئے اب بہت بڑا کام کر سکتے ہیں بہت بڑا سکوپ ہے آپ کے لئے بہت اچھی آپ کی ایزمپل ہے میں آپ اس کے بات سے اگری کرتا ہوں لیکن میرا سوال پھر یہی ہوگا کہ عارف صدیقی کو لوگ دیکھتے ہیں یا اور دوسرے ٹرینرز کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لئے اس کے سینرز کو سنجاز دیکھتے ہیں وہ تو بہت ضروری ہے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کی نکالی مت کریں جو میری اچھی چیز آپ کو لگتی ہے اس چیز کو لیں مگر اس چیز کو لینے کے چکر میں اپنی اچھی چیز کی نفی مت کریں خود سے کریٹیوٹی کریں رول موڈلز تو ہوتے ہیں سوسائٹی میں ہر آدمی کی ہوں گے انسپریشنل ہوتے ہیں انسپریشنل ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ مرعوب مت ہوں انہیں ایڈمائر کریں ایڈمائر کریں انہیں ایکسپٹ کریں مگر مروب مت ہوں اچھا صاحب یہ جو ٹریننگ کا شعب ہے اب ہر بندہ عارف شریکین ہیں ہر بندہ بڑے ٹرینرز نہیں ہیں تو آپ کے قیال میں اس پروفیشنل کے اندر لوگوں کا روزگار کو بہتر بن سکتا ہے اگر لوگ آنا چاہیں اس فیلٹے اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں اگر آپ کا مطالعہ اچھا ہے اگر آپ چیزوں کو صحیح انداز میں صحیح رخ پر صحیح وقت پر پیش کر سکتے ہیں تو اس وقت شاید یہ سب سے ہائلی پیڈ پروفیشن ہے یہاں پر آپ کو پیسے منٹس کے حساب سے ملتے ہیں کتنے منٹ آپ نے بولنا ہے اتنے منٹ کے حساب سے آپ کو پیسے اگر پیسوں کی بات کرنی ہے تو پھر کنٹریبوشن کے اگر آپ بات کریں تو آپ سوسائٹی میں جو کنٹریبوٹ کر رہے ہیں کتنے ہزار ہا لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو آپ ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں امید کی شما جلا رہے ہیں آپ وہ بیج بو رہے ہیں جو صدیوں تک چلیں گے تو اس دنیا کے ساتھ آپ کو آخرت میں معافضہ بھی ملے گا بالکل یہ آپ لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بن رہے ہیں اچھی بات کرنے کا آجا آریف بھائی آپ سے یہ ضرور جانا شاؤں گا چونکہ ایک ٹرینر ہوتا ہے اور ایک جو موٹیویشن سپیکر ہوتا ہے اس کی ویل پار بڑی سٹرانگ ہوتی ہے وہ فیصلہ بڑی جلدی کر ساتھ کیونکہ ایٹ مومنٹ کراؤڈ کو دے کے اسے پتا ہے کہ اس نے یہ بات کہنی ہے یہ کرنا ہے اس کے مطابق چیزیں کو ڈھال لیتا ہے یہ جو ویل پار کی سٹرانگنیز ہے یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ویل پاور ہے سیلف کانفیڈنس ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو اپنے ہینڈز میں کلیر ہونا چاہیے ہینڈز میں کلیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سے اکسر لوگوں نے اگر تین گھنٹے کی بات کرنی ہے تو وہ دو گھنٹے کا مٹریل لے کے کہتے ہیں باقی میں بات تبو تو میں گزارہ کر لوں گا میں دو گھنٹے کا تو ہے تو میں تین گھنٹے بھی چلا لوں گا جبکہ میں کہتا ہوں کہ گیون ٹائم سے تھرٹی پرسنٹ زیادہ لے کے جائے بلکل ٹھیک تاکہ کہیں پر آپ کے ایک اگزمپل چینج کرنی پڑے آڈینس کو دیکھ کے کوئی چیز نکالنی پڑے تو پھر بھی آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ آپ انہیں سیٹسفائی کر سکیں تو ایک چیز ہی ہے کہ آپ کو اپنے ہینڈز میں کلیر ہونا چاہیے یہاں سے کلیر ہونا چاہیے ڈلیوری میں کلیر ہونا چاہیے اور پھر ویل پاور جو ہے وہ آپ کو یقین سے آتی ہے اپنی ذات کے اوپر یقین تو ذات کے اوپر یقین تب ہی آئے گا جب صلاحیت اوپر یقین ہوگا اور صلاحیت اوپر یقین تب ہوگا جب آپ وہ چیز سیکھیں گے تو پہلا قدم ہے سیکھنا بشمار لوگ مجھے آٹوگراف لینے کے لیے آتے ہیں تو جو میرا فیورٹ آٹوگراف ہے وہ میں لکھ کے دیتا ہوں لرن مور تو ارن مور کیا بات ہے زیادہ کمانے کے لیے زیادہ سیکھیں زیادہ کامیابی کے لیے زیادہ سیکھیں سیکھنا بنیاد ہے سیکھنا بنیاد ہے آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے آرہی بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو جو ٹریننگز میں آنا چاہتے ہیں جن کا سلف کانفیڈنس میں لیک ہے جو پیغام میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ پیغام میں کئی جگہ پر دے چکا ہوں تو کئی لوگوں کے لیے پیغام ریپیٹ ہو رہا ہوگا مگر یہ پیغام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اسے بار بار دینا چاہتا ہوں میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس بات پر یقین رکھیں ایک بات نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے اگر آپ سورہ تین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھاتا ہے تین کی زیتون کی مقدس شہر کی مقدس پہاڑ کی پھر کہتا ہے آپ کی ناکامیگر کی کنسپٹی نہیں ہے دوسری چیز دنیا میں ہر چیز دو مرتبہ بنتی ہے ایک مرتبہ یہاں پر ایک مرتبہ یہاں پر ایک دوہ منٹل ورلڈ میں ایک دوہ فیزیکل ورلڈ میں یہ کیمرہ جس میں ریکارڈ ہو رہا ہے موبائل فون یا کیمپیوٹر جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں پہلے آپ کے دماغ میں بنی تھی اس کے بعد فیزیکل ورلڈ میں آئی تھی اسی طرح ناکامی یا کامیابی ایوریج زندگی یا شاندار زندگی مشکلات مسائل یا ان کا حل یہ تمام چیزیں پہلے یہاں جنم لیتی ہیں پھر یہاں جنم لیتی ہیں اگر آپ مشکلات کا پریشانیوں کا ناکامیوں کا سوچیں گے تو آپ نے بیج جو یہاں بھویا ہے دماغ میں وہ ہی یہاں پر کٹیں گے اور اگر آپ نے کامیابی کا خوشحالی کا سلوشنز کا آگے پڑھنے کا بیج بھویا ہے یہاں پر تو یہاں پر وہ فصل کٹیں گے تو بیج سوچ سمجھ کر بھوئی ہے کیا بات ہے سر بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آری بھائی آپ کا تینکیو ویری مچ آریف شدیقی ہمارے ساتھ موٹیوپیشن سپیکر ٹرینر رائٹر اور اندھائی سیراسل گفتگو یقین انہاں آپ سب لوگوں کے لیے بھی بہت سی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں پریکٹیکلی ہمیں بہت فائدہ منت ہو سکتی ہیں اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت کا خیال رکھئے گا اپنے محضبان فرحان خان کو اور دو پوائنٹ سے دیجئے گا اجازت زندگی نہتے باقی سانسو دو وفا کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار